بچے پاکستان کا مستقبل زہر کیا جا سکے کہ وہ ملک میں بچوں کے حالات سے واقف نہیں ہیں لیکن وہ اس بات سے پوری طرح واقف ہیں کہ پاکستان میں بچے واقعی کن حالات سے گزر رہی ہیں پاکستان میں بچے تشدد کی کئی اقسام کے سیاہ بادلوں کے نیچے ہیں جیسے کہ جسمانی، نفسیاتی، جنسی، اخلاقی اور بچوں کی اسمگلی میں بغیرہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچ وار بڑا ملک ہے جس کی موجودہ آبادی تقریباً 23 کروڑ ہے اور اس آبادی میں سے 80 ملین بچے ہیں یعنی کہ کل آبادی کا 24 فیصد ہیں بچوں کی آبادی کا یہ بہت بڑا حصہ ملک کی ترقی پر اثر انداز ہوتا ہے جہاں ملک بچوں کے بنیادی حقوق دینے سے کاثر ہے پاکستان اپنے بچوں کے حقوق کے کسی بھی تناظر میں قابل دفاع نہیں ہے ایک مرکزی سطح پر ہو یا سبائی سطح پر چاہیے تعلیم کے بارے میں ہو، صحت کے بارے میں خورا کی حفاظت ہو پینے کا ساپ پانی ہو یا اپنی مرضی کی شادی کا حقوق ہو بدقسمتی سے صرف 20 فیصد پاکستانی نوجوان شہری علاقوں میں رہتی ہیں اور ان کو ان بنیادی حقوق تک کچھ رسائی حاصل ہیں اور بچوں کا بڑا حصہ دہی علاقوں کے رہنے والے ہیں اور وہ اپنے حقوق جیسے کہ مناسب خوراک، صاف پانی، بہتر سہولیات حاصل کرنے سے کاثر ہیں صحت کی ختمات میں دیکھا جائے تو پاکستان کی شرح خواندگی جنوبی اشیاء کے ممالک میں بہت کم ہے پاکستان کی سکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد میں دیکھا جائے تو پاکستان کا رینگ دوسرے نمبر پر آتا ہے جو کہ 22 ملین بچوں ایسے ہیں جرکی عمرے 5 سال سے لیکے 16 سال تک ہیں ان سکول نہ جانے والے بچوں میں لڑکیوں کی اکثریت زیادہ ہے مناسب غزائیت ہر بچے کی بنیادی ضرورت ہے کیونکہ غزائیت ایک بچے کو جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند رکھتی ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان ایک ایسا ملک نہیں ہے جو اپنے بچوں کو مناسب غزائیت فرام کر سکے کیونکہ ملک کی نصف سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہی ہے مزید ہے کہ بچوں کی کم عمر کی شادیاں بھی بچوں کے حقوق کے خلاف ورزی کرنے والی اہم خلاف ورزیوں میں سے ایک ہے پاکستان ڈیموگرافک ہیل سروے 2017-2018 کے مطابق 3 فیصد لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادیاں 15 سال کے عمر سے بھی کم میں ہو جاتی ہیں اور 18 فیصد لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادیاں 18 سال کے عمر سے بھی کم میں ہو جاتی ہیں اور یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 21 فیصد پاکستانی لڑکیوں کی شادی 18 سال کے عمر میں یہ کم عمر کی شادیاں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے مستقبل میں پھلنے پھولنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں لہٰذا بچوں کے حقوق کے ان جرائم پر اگر اب بھی کسی پالیسی سال جو کے حکومت میں ہیں کہیں گے کہ بچے پاکستان کا مستقبل ہے تو یہ ان کا غیر منتقی انداز ہے کوئی اقلی بات نہیں اور یہ نکتہ نظر پاکستان کے مستقبل کے لیے خطرے کا باعث ہوگا آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اپنا نکھی ہے خیال اللہ حافظ